اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہلی ٹیکنک پرمٹی چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں اس سمارٹ فون کا ایک قوک ریویو اور ایک انبوکسنگ دوستو یہ جو سمارٹ فون ہے نا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ابھی ابھی لانچ کیا گیا اور اس کی جو پرائزنگ ہے وہ 63000 مدلوں کے 63000 اس کی جو پرائزنگ ہے پاکستان کے اندر رکھی گئی ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گی اس سمارٹ فون جو ہے اس رینج کے اندر خریجنے کے قابل ہے یا نہیں کیا آپ کو اس سمارٹ فون کے اوپر 63000 پر خرچ کرنا چاہیے یا نہیں تو ویڈیو کو ساتھ کریں تو جال لیتے ہیں مکمل ڈیٹیل سے تو پہلے ہم ڈبا کھولنگ کی طرف چلتے ہیں مطلب کہ اس کا باکس اوپن کر لیتے ہیں کوئک کوئک اس کا باکس اوپن کروں گا اور بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے باکس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور مزید ہم اس پھون کے سپیکس کی اور اس کی ٹیسٹنگ کی طرف چلیں گے جو میں نے ایک ڈیٹن سمارٹ فون یوز کیا ہے ابھی آپ کو ریویو دوں گا سمارٹ فون یوزیج میں کیسا ہے اور آپ کو کیسا جو ہے پر فورمس بغیرہ دیتا ہے سارا کوئی دیتا ہے کیمرا چیمرا کیسا ہے سارا کوئی بتاؤں گا تو فائنلی ہمارے پاس آ چکا ہے ٹیکنو کا کیمن 30 اسے اوپن کر لیتے ہیں اوپر کی طرف کچھ چیزیں مینچن ہیں جیسے کہ یہاں مینچن ہے کہ OIS ہے اس کے اندر سٹیڈی نائٹ پوٹریٹ ہے فوٹوز کے لیے ہوگا شاید انفراد ریموٹ کنٹرول ہے این ایف سی ہے ڈول بی اٹموس ہے تو اسے اوپن کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں ساتر وارٹ کی فاس چارجنگ ہے الٹرا فاس چارجنگ لکھا گیا ہے 6.7 نیٹیشن کا 120 ہیڈز کا ایمولیٹ سکرین ہے آئی پروٹیکشن کے ساتھ ہے 50 میگا پروٹیکشن ہے اور کافی چیزیں مینچن ہے اسے اوپن کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں باکس کے اندر کیا ہے پاکستانی دیسی سٹائل سے ہم اسے اوپن کریں گے تو یہاں سے ہم اپنے پیچکس سے اس کو ڈببے کو اوپن کر لیتے ہیں اور یہ باکس ہو چکا ہے اوپن اور یہاں دوستو اگر میں بات کروں باکس بہت سمپل سا اپنایا گیا ہے اس کو اوپن کر لیتے ہیں تیرہ منت کی ورنٹی آتی ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس کلر جو ہے وائٹ ہے ایمن اوپر برینڈنگ ہے یہ تھوڑے سے پہوچ کو رکھتے ہیں سائیڈ پر میں ہم چلتے ہیں اپنے فون کی طرف فون یہاں سے ہم نکال لیتے ہیں فون کو بھی رکھتے ہیں سائیڈ پر دیکھ لیتے ہیں باکس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں باکس کے اندر ہمیں ایک چارجر دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ 70 وارٹ کا ہے اوپر بڑا بڑا مینچن کیا گیا ہے اور یہاں ایک آپ کو کیبل دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ ٹائپ اے ٹو ٹائپ سی ہے اور کچھ نہیں ہے باکس کھالی ہے باکس کے اندر دیکھ لیتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں اس کے اندر پاؤچ ہوگا میرے خیال سے جی ہاں دوستو آپ کو ایک جو ہے ٹیمپر گلاس دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ ساتھ آیا ہے اور ایک آپ کو اس کو انسٹالیشن گائیڈ ہے یہ پلاسٹک والا کیس ہے پلاسٹک ہارڈ کیس ہے لیکن اچھا لگ رہا ہے تو اس کو بھی رکھتے ہیں سائیڈ پر میں اس کے اندر سیم والی موری والا سسٹم کی در گیا اور جو سیم ایجکٹر ٹول ہے اس سائیڈ پر لگایا ہویا تو یہ بھول گئے تھے تو اب فون کی طرف چلتے ہیں دوستو اگر سمارٹ فون کی ڈیزائن کی بات کریں جو کہ میں سمجھتا ہوں اس سمارٹ فون کے اندر مین ہائی لائٹ بھی ہے اور ایک اچھی چیز بھی ہے ڈیزائن جو اس کا کافی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یونیک سا ہے اس ریج کے اندر ایسا گھر ڈیزائن آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے جو بیک کے طرف کیمرا بمپ ہے اور یہ چیزیں ہیں کیمرا بمپ تو چار جو مغوریوں والا سیم لیکن تین کیمرا اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین کیمرا اس کے اندر لگایا گیا اور چوتا جو ہے وہ ایسی اوپر دکھا گیا کہ بھائی یہ پورٹریٹ الٹی میٹ 50 میگا پکسل فلاں فلاں بھائی کافی چیزیں لگیں گی ہیں تو سیلور سیلور یہ ہر سائیڈ پہ کیونکہ یہاں جو ہے ہر طرف آپ کو کروم اور سیلور اس طرح کی فنشنگ تیکھنے کو مل رہی ہے اور اس کی خاص بات کیا ہے ریزائن کی اس کی بیک کی طرف جو ہے ایک آپ کو چوٹی سی LED انڈیکیٹر بھی دیکھنے کو ملتی ہی اوپر وائی سیڈ پہ یہ جو LED انڈیکیٹر ہے جو ریڈ گلرک آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے جب آپ ویڈیو گرافی آن کرو گے مطلب کہ ویڈیو شیو بناو گے سمارٹ فون سے تو یہ آن رہے گا اور یہ آن ہو جائے گا جو کہ کافی اچھا ایک ایفیکٹ دیتا ہے ایسا لگتا ہے کوئی پریمیم کامرہ سے ویڈیو شیوٹ ہو رہی اور ویسے بھی اس کے اندر ایک بہت کمال کا فیچر جو کہ اس range کے اندر کامی فون کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے OIS OIS کی ٹیسنگ میں آگے جا کرتے ہیں کہ OIS کیسا پر فرم کرتا ہے جو بیک دیزائن ہے وہ کافی زیادہ پریمیم نکل کے آتا ہے بیک کے اندر کافی سمارٹ فون جو ہے وہ کر ویڈی پروائیڈ کر رہے کچھ لوگوں کی پسند ہے کچھ لوگوں کی نئی پسند ہے تو یہ ایک فلیٹ ڈسپلی ہے جو پسند دوستو کی اس کا جو سکرین ہے نا فرنٹ سائیڈ پہ بیزل لیس ڈسپلی ہے بلکل بیزل لیس ہے سائیڈ پہ نیچے اوپر آپ کو بہت ہی چننے مونے بیزل دیکھنے کو ملتا ہے بیزل لیس سکرین ملتا ہے اور پنچ ہول سکرین ہے مختے مغوری کی ہے جس کے اندر کی مغوری لگا گیا اور کی مغوری لگا گیا مطلب کہ 50 میک پکسل کا کی جو کی بیوٹی پچھریں جو آخر میں چیک کریں گے بیوٹی پچھریں لے گا اور ایک فل ریوی بھی آنے بار ہے کی سمارٹ فون کی لی لی سمارٹ کے اندر کچھ ایسی خوبیاں بھی ہیں جو آج کل سمارٹ فون میں کم ملتی ہیں جیسے کہ اس سمارٹ مولتی ڈی محمد سے محمد اس بس کم محمد بس اگر ایک ہے کہ بھئی ڈوال سپیکرز ہیں آپ کو ڈول بھی ایٹموس والا جو ساؤنڈ ہے وہ آپ کو اس کے اندر پروائیٹ کریں گے اور ایک اور چیز کے اندر ڈوال مایک کی فیسلٹی بھی اویلیبل ہے اوپر والی سائٹ پر نیچے والی سائٹ پر دونوں سائٹ پر آپ کو مایک دیا گیا اور ساتھ میں ٹائپ سی کی پورٹ ہے ایک 3.5 ام کا جیک بھی دیا گیا جو ایک اچھی بات بن جاتی ہے والیم روکول اور پاور پٹن ایک سنگل سائٹ پر ہے رائٹ سائٹ کے اوپر اور اس کے اندر ان ڈیسپلی فنگر بیٹ سکینر بھی ہے اور فیسللوں کی فیسلٹی بھی موجود ہے ان ڈیسپلی فنگر بھی سکینر جو میری ٹیسٹنگ میں جو کافی زیادہ فاست ورک کر رہا تھا جو اگر پرفارمنس کی بات کریں کیونکہ آج کل پرفارمنس کا ہونا ایک سمارٹ فون میں بہت زیادہ ضروری ہے لیکن اس کے اندر دوستو جو پروسیسر ہے وہ ہیلیو کا جی نائنٹی نائن آئنٹی میٹ بتایا گیا جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں ہیلیو جی نائنٹی نائن ہی ہے اور یہ آپ کو پتا ہے کہ ہر پاکستانی فون کے اندر آج کل ہیلیو جی نائنٹی نائن ہی دے رہے ہیں اور ہر جگہ بھی آپ کو ہیلیو جی نائنٹی نائن دیکھنے کو مل رہا ہے باقی یہ پروسیسر اچھا ہے آپ کو 40 fps جو ہے پف جی کے اندر پروائیٹ کر دے گا باقی جو ہے ڈی ٹو ڈی یوسیج کے اندر کافی چینل کر رہا تھا میں نے ڈی ٹو ڈی یوسیج کے اندر سمارٹ فون چلا کے دیکھا اپس اوپننگ کے ٹائم افیزاد اچھا پر فارم کر رہا تھا اور اس سمارٹ فون کے اندر بنیسپتہ دوسرے ٹیکنو کے فون سے تھوڑا سا بلوٹ ویر کم ہے جو کہ اچھی بات بن جاتی ہے ویسے ٹیکنو انٹمینکس جو ہے وہ بھر بھر کے بلوٹ ویر دیتے ہیں لیکن اس کے اندر بہت کم بلوٹ ویر دیئے گیا ٹیکنو کی کچھ اپس ہیں جو کہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں باقی بلوٹ ویر کی تھوڑی کم ہی کی گئی ہے جو کہ اچھی بات بن جاتی سوفٹرو ویسے دیکھیں تو انڈرویڈ 14 آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ اچھی بات بن جاتی ہے اور فون اوپن کرتے ہی مجھے دو اپ ڈیٹس بھی دیکھنے کو مل گئی جو کہ ریگولر اپ ڈیٹس بھی دے رہے جو کہ اچھی بات بن جاتی ہے اس کے اندر آلویز ڈیسپلی کی فیسلیٹی بھی ویلیبل کروائے گی ہے لیکن وہ صرف دس سیکنڈ کے لیے کام کرتا ہے وہ اپنے زین میں رکھنا ہے اس کے اندر جو مین ہائی لائٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی بارہ جی پی ریم اس کے اندر دے دی گئی ہے بھر بھر کے ریم ہاں جی ٹوکریاں ٹوکرے بھر بھر کے ریم آپ کو دے دی گئی ہے اور دو سو چھپن جی بھی ٹرل سٹوریج ہے یہ سوچ لیں کہ اس رینج کے اندر ریم وید یہ سمارٹ پون جو ہے وہ سب سے بہتر ہے چو بارہ جی بھی ریم اس رینج کے اندر کوئی بھی پروائیڈ نہیں کرنا اور اس کے اندر ٹرپل سم سلوڈ بھی ہے مطلب کہ آپ میمری کو مزید ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں ایک میمری کار دو سم اٹر ٹائم لگا سکتے ہیں 40FA میں اس سے PUBG کھیلی ہے کسی بھی کی سام کا لیگ مجھے نہیں دیکھنے کو ملایا کافی اچھی پرفارم کر رہی تھی کسی بھی کسی بھی جیٹر بغیرہ نہیں ہے آپ جائرو اس کے اندر اوپن کر سکتے ہیں کھیل سکتے ہیں اچھی بات ہے 40FA سکتے ہیں سپورٹ کرتا ہے Helio G99 اس کے اندر NFC اور انفرائرڈ اور جائرو کی سپورٹ بھی ہے NFC بھی ہے اچھی بات ہے نیر فرکر ملکیشن جو کہ پاکستان میں تو بہت کم لوگ اچھی بھی یوز کرتے ہیں لیکن پھر بھی دے دیئے اچھی بھی چیز آتے ہیں بھائی اس کے کیامرہ پر جی ہے اسے اس کی آنکھیں جو ہیں وہ کتنی برائٹ ہیں اس کو آنکھوں کے اندر سے کتنا HD HD نظر آتا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے 50 Megapixel کا main sensor ہے اور 2 Megapixel کا depth sensor اور تیسرا جو sensor ہے وہ PDAF بتایا جا رہا ہے مطلب اس کا پتا نہیں ہے وہ کونسا ہے اور یہاں دوستو وہ مطلب کے sensing 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 کیلئے ہیں جو کیامرہ 50 Megapixel کا اس کا جو main benefit سمجھیں اس کے اندر OIS Optical Image Stabilization جو کافی اچھی work کر رہی تھی میری تیسٹنگ کے اندر ویڈیو کے اندر جو ہلجو لاتی ہیں آپ کا ہاتھ ہل گیا وہ بچت ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں Optical Image Stabilization جو اچھی بات بن جاتی ہے اس کے اندر Optical Image Stabilization میری تیسٹنگ کے اندر میں نے جو تیسٹنگ کی اٹھ پٹانگ حرکتیں کر کے لیکن اچھی work کی جو اچھی بات بن جاتی ہے اس کے اندر فوٹو کوالٹی اور ویڈیو کوالٹی ایوری جہا رہی تھی اس کا Night Mode بہترین ہے Night Mode کے اندر فوٹوز جو لے رہا تھا وہ کافی کمال لے رہا تھا جو اچھی بات بن جاتی ہے اس کا فل کیمرا ڈیبیو کریں گے اس کے اندر میں بتاؤں گا اس کا کیمرا کیسا پر فارم کرتا ہے باقی اوورال میری ٹیسٹنگ میں ویڈیو گرافی میں اور فوٹو گرافی میں کیامرا اچھا تھا دوستو فرنٹ سائٹ پہ بھر بھر کے سیلفی دی گئی ہے جیہاں دوستو پچاس میگا پکسل کی سیلفی ہے ایک چھوٹی سے چننی سی مغوری کے اندر انہوں نے سیلفی فیٹ کی ہے اور یہاں جو آپ کو پچاس میگا کی سیلفی دیکھنے میں ملتی ہے اور یہ جو سیلفی ہے آپ کو بھئی اچھی اچھی پوٹریٹ فوٹوز اور فوٹوز پروائیڈ کرتی ہے اگر ہم بات کریں بھئی اس کے ویڈیو ریزلٹ کی تو بیک سائٹ پہ 1080p 60fps اور فرنٹ سائٹ پہ بھی 1080p 60fps اور 2K30fps کے ریکارڈنگ اویلیبل ہے جو اچھی بات بن جاتی ہے اور بیک گرونڈ بوکے کا موڈ بھی اویلیبل کر سکتے لیکن وہ 720p میں صرف اویلیبل ہے اور یہاں دوستو کلیم کیا جاتا ہے ٹیکنو کی طرف سے کہ بھئی 45 منٹ میں سمارٹ فون 0 to 100 چارج ہو جائے گا مطلب 0 بڑا فل جو ہے وہ ہو جائے گا 45 منٹ